دلی بہت پرانا شہر ہے کہتے ہیں کہ سات دلیاں بنی اور ساتوں دلیاں اجڑی بھی اور جس نے بھی کوئی بھی نئی دلی بنائی ایک نئی دلی بنائی وہ زیادہ دیر تک راج نہیں کر پایا سب سے تازہ مثال تو انگریزوں کی ہے نئی دلی بنائی انہوں نے اس کے بعد ان کو جانا پڑا اس سے پہلے بھی جن جن لوگوں نے جن لوگوں نے دلی بنائی کوئی نہ کوئی چاہے وہ تغلق آباد ہو چاہے وہ فیروش شاہ کوٹلا ہو یہ تغلق کی دلی تھی ان کو بھی جانا پڑا یہاں سے شاہ جہان آباد بنا اس کے بعد سے مغل دربار کا پورا پتن شروع ہوا شاہ جہا کے وقت پہ مغل ایمپار جو تھا وہ اپنے اتکرش پر تھا اروج پر تھا اتنم اس کا بھی پتن ہونا شروع ہوا اور پھر انگریزوں نے ٹیک آور کیا انگریزوں نے نئی دلی بنائی ان کو بھی جانا پڑا سن سن تاریس میں آزادی کے بعد دلی کی جو جو پہلا مکھے منتری ملا وہ سن باون میں ملا سن باون سے لے کر سن پچپن تک چودری برحم و پرکاش دلی کے مکھے منتری تھے آج کے دن دلی کے جتنے بھی علم بردار بنتے ہیں یا جھنڈہ بردار بنتے ہیں یا خود کو دلی کا رکھوالہ بتاتے ہیں انہیں بھی نہیں معلوم ہوگا کہ دلی تب کیا ہوا کرتے تھی ہم دلی کے باشندے ہیں یہیں پیدا ہوا ہیں یہیں پلے بڑے ہیں تو ہمارا دلی سے رشتہ دوسرا ہے برحال چودری برحم و پرکاش کے بعد سن پچپن میں ان کو چھوڑنی پڑی یہ گدی ایک تالیس سال تک دلی کا کوئی مکھے منتری نہیں تھا کیونکہ دلی کے پاس درجہ نہیں تھا سٹیٹ ہوت کا راجے کا درجہ نہیں تھا ابھی بھی پورا درجہ نہیں ہے یہاں گورنر نہیں ہے یہاں لیفٹین گورنر ہے ابھی بھی بہت سارے محکمیں سنٹر کے پاس ہیں جیسے پولیس سنٹر کے پاس ہیں یا جو منسپل کوپریشنز جو ہیں وہ ال جی کے نیچے آتی ہیں اور بھی ایسے بہت سے محکمیں بہرحال آج کل دلی میں ایک ایسا ہنگامہ چل رہا ہے راجنیتک ہنگامہ جس سے میں نہیں جانتا کس کو کیا حاصل ہو رہا ہے لیکن دلی کا نقصان یقیناً ہو رہا ہے ڈلی کے مکہ منتری اروین کیجریوال جو بہت ٹیم ٹام سے اور شان سے اور نعرے لگا کر اور انڈیا اگنس کرپشن کے نام پر ستہ میں آئے تھے اپنے ہی ساتھیوں کو ایک ایک کر کے سب کو دور کر کے ہٹا کے اکیلے وہ خود امرج ہوئے تھے اور تو اور اپنے راشتر پیتہ انہازارے کو بھی ہٹا دیا تھا انہوں نے کرنبیدی بھی ان کے ساتھ تھی ان کو ہٹا دیا اور بہت سے لوگ تھے اچھے اچھے لوگ تھے جسٹس سنتو شیگڑے تھے رہی جندر سنگھ پانی والے تھے بہت لوگ تھے ان سب کو ہٹا کر خود مکری منتری بن گئے گا تب سے لے کر اب تک کیندر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے مقابلہ سیدھا نریندر موڈی اور کیجریوال کے بیچ ہوا ڈلی کے چناؤ کا جس میں نریندر موڈی کو موہ کی کھانی پڑی پردان سے وقت کو اور صرف ان کے تین ایم ایلے بنے وہ میرے خیال ابھی تک اس ہار کو پچا نہیں پائے ہیں ادھر ارون جیٹلی اور ارون کیجریوال دونوں میں جھگڑا سل رہا ہے کوٹ میں کیس ہے مان ہانی کا مخدمہ ہے ڈیڈی سی اے میں ہوئی کتھتھ دھاندلی کو لے کر تو ان دونوں کی بھی نہیں بنتی تیسرے جو لیفن گوورنر ہیں وہ کن سرکار اپوائنٹ کرتی ہے اب ہوا کیا کہ ارون کیجریوال نے رات کے گیارہ بج کے تیس منٹ پر ایک میٹنگ بلائی اور اس میں چیف سیکرٹری انشو پرکاش جو ہیں جو سینئر آئیس افسر ہیں ان کو طلب کیا گیا رات کے گیارہ بج کے تیس منٹ پر اور یہ میٹنگ ختم ہو گئی تھی رات کے ساڑھے گیارہ بجے قریب ساتھ ایک منٹ چلی میٹنگ ساتھ ای آٹھ منٹ میٹنگ چلی اس میں بقال اکورڈنگ ٹو بقال انشو پرکاش جو چیف سیکرٹری ہیں ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ان کا چشمہ گر گیا ان کو تھپڑ مارے گئے اور وہ غصے میں چلے گئے باہر ادھر عام آدمی پارٹی والوں کو کہنا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اور جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ اتنی کون سی امرجنسی تھی کی رات کو آپ نے ساڑھے گیارہ میٹنگ بلائی وہ بولے کہ پچھلے مہینے ڈھائی لاکھ ایسے پریوار تھے جن کو آدھار کارڈ میں سمسیہ ہونے کی وجہ سے راشن نہیں ملا تھا ابھی کوئی ایسی امرجنسی تو تھی نہیں کہ رات کے ساڑھے گیارہ بجے طلب کیا جائے ظاہر تھا کہ یہ دکھانا تھا کہ تم سیویل سرونٹ ہو ہم مکھے منتری ہیں ہم جنتہ کے چنے ہوئے ہیں تمہیں ہماری بات ماننے پڑے گی ادھر انشو پرکاش جو لوگ جانتے ہیں انشو پرکاش کو وہ جانتے ہیں کہ بہت ہی کم بولنے والے اور بہت ہی شریف قسم کے انسان ہیں انہوں نے بھی دکھایا کہ ہم آئی ایس ہیں بے شک آئی سی ایس نہیں ہیں لیکن ہم ابھی بھی اندر سے آئی سی ایس ہیں باہر سے آئی ایس ہیں اور ڈلی کی پوری آئی ایس لابی ان کے سمرتن میں کھڑی ہو گئی جو وہ تب نہیں کھڑی ہوئی تھی جب ارون کے جو سیکریٹری راجندر کمار ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان نہیں کھڑی ہوئی تھی جب بی کے بنصل نام کے ڈریکٹر جنرل کوپریٹ افیرز کو پریوار سمیت خودکشی کرنی پڑی آتما ہتیا کرنی پڑی کیونکہ سی بی آئی نے ان کو ٹورچر کیا تھا تب یہ سب سامنے نہیں آئے معاملہ سیدھا سادھا یہ ہے اہنکار کی لڑائی ہے ہم جنتہ کے چنہ ہوئے پرتینی دی ہیں ان کا کہنا ہے کہ دفتر کا کام ہمارے پاس ہے جتنے اڑنگیں لگایا جا سکتے ہیں لگایا جا رہے ہیں اب ہی ہوم ڈیلیوری والی بات ہوئی تھی کہ کچھ سرویسز ایسی ہیں جو جو ناغری کا اس کے گھر تک پہنچنے چاہیے اب سننے میں ہی آ رہا ہے کہ جو فائل وہاں جاتی ہے الجی کے دفتر میں جا کر رک جاتی ہے اسی بلکو 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 اسی طرح اور بھی بہت سے ایسے ہی سیوائیں ہیں جو کام رکے ہوئے ہیں اس معاملے میں کیا ہوا کہ مکہ منتری کے دفتر نے مکہ منتریوں مانیش تھی سو دیا جو ڈیپٹی چیپ مینیسٹر ہے جے دیف سارنگی ہے ڈیریکٹر آف انفرمیشن ان پبلسٹی ان سے کہا کہ سرکار کے تین سال ہونے پر آپ ویجیابن بنوائیے اور ویجیابن کی لائن میں پہلی لائن جو ہو اس میں لکھا ہو ہم نے تین سال میں کرپشن کم کر دیا تو جے دیف سارنگی جو ڈی آئی پی سیکریٹری انہوں نے منہ کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ نہ تو اس کے اس کے ساتھ کوئی سپورٹنگ ڈیٹا ہے کہ کرپشن کم ہوئی ہو نہ ہی کوئی سیڈیفیکیشن ہے کہ آپ سیڈیفائی کر رہے ہیں یا کوئی اور آثنٹیکیٹ کر رہے ہیں چیف سیکریٹری کو یا تو ہم نہیں ایسا ایڈ بنا سکتے ادھر ڈیلی توریزم ان ٹرانسپورٹیشن ڈیلپنٹ کوپریشن ان کے جو سیکریٹری ہیں شورویر سنگھ ان سے یہی کام کرنے کے لیے کہا گیا کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے یہ کام ڈی آئی پی کا کام ہے اس کے بعد شورویر اپنی شورویرتہ دکھاتے ہوئے تین دن کے چھٹی پر چلے گئے جو بھی ہو جھگڑا اہنکار کا یہ یدھ جیسے ہم نے اس دن کہا تھا سنسد میں کانگریس اور بی جے پی میں مرگا یدھ چل رہا ہے کوک فائٹنگ چل رہی ہے تو کہیں کامانی آرڈیٹوریم لے لیں کوئی اور سیری فورٹ آرڈیٹوریم لے لیں وہاں پر کیا کریں کاؤس شیرنگ بیسیس پہ ہال کرائے پہ لے لیں سنسد میں سیریز گمبھیر معاملے ڈسکس ہونے چاہیے بلکل اسی طرح ڈلی میں بہت سے کام رکیوں ہیں اگر پھر وہی بی جے پی اور آم آدمی پارٹی کو ڈلی کو ہی اپنا اکھاڑا بنانا ہے تو ڈلی سرکار کو بخش دے ڈلی کے جو پوری سرکاری سرکاری تنتر ہیں اس کو کام کرنے دیں کیونکہ ڈلی کا حال برا ہو چکا ہے ہم شریمتی شیلہ دکشت کو یاد کر رہے ہیں کہ کامن ویل گیمز کے دوران ڈلی چمک گئی تھی بہرحال اس وقت کرپشن کے بھی بہت کیسز آئے تھے سامنے ایک بات اور میں صرف یاد کر رہا ہوں میسیس شیلہ دکشت کو وہ مکھے منتری بنی تھی سن تیرانوے میں ہاں جب جو میں آپ کو بتا رہا تھا چودری بھرمت پرکارش کے بعد اکتالیس سال بعد مکھے منتری بنے مدنلال خورانہ جو تین سال مکھے منتری رہے پھر جین حوالہ ڈائری میں ان کا نام آنے سے ان کو اسطیفہ دینا پڑا تین لاکھ روپے کی رشوت کے آروپ میں اس کے بعد ساہیب سنگھ ورمہ بہت بھلے آدمی تھے میرے پڑوسی تھے یہ سارے میرے پڑوسی ہیں کیونکہ دلی سرکار جہاں پر ہے میں بھی وہیں رہتا ہوں ساہیب سنگھ ورمہ بھلے آدمی تھے اور لیکن وہ ان کی اسامعی مرتی ہو گئی ان کی موت ہو گئی ایکسیڈنٹ میں جیپور ہائیوے پہ اس کے بعد کیا ہوا بلکہ اس سے پہلے ہی الیکشنل نام سوچ چکے تھے سشما سفراج کو چیف پینسٹر بنایا گیا دلی کا ساہب سنگھ ورمہ کو ہٹا کر اور سشما جی نے وہی اپنا ایک جیسے ایکٹر کی یونیفارم ہوتی ہے پولیس کی ٹوپی پہن لی آخواروں میں سشما جی ایسے کھڑی ہیں کہہ رہی ہیں میں راتوں کو جاگوں گی تاکہ دلی والے چین کی نیند سو سکے اب دلی والے اتنے بے وکوف نہیں ہیں کہ ایسے جھانسوں میں آ جائیں کہ سشما جی واقعی جا گئیں گے سن 98 سے لے کر آپ حساب لگا لیجی تین ٹرمز کری مسیس دیکھشت نے شیرہ دیکھشت نے اور تین ٹرمز میں 98 سے 2004 تک اٹل بہاری واج پہ ہی پرائیم نیسٹر تھے یعنی کینڈر میں بی جے پی کی سرکار تھی اور یہاں دلی میں کانگریس کے سرکار تھی باوجود اس کے کام ہوتا رہا کام رکا نہیں کیوں کیونکہ کہیں پر بھی اہنکار کی لڑائی سامنے نہیں آئی وہ چھوٹا پن سامنے نہیں آیا دراصل ہماری سمجھ سے یہ کہ موجودہ جو ہمارا political سنسادن ہے human resource ہے اب کیا کہیں مطلب ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن میں باوجود ان کے پڑھائی لکھائی کے اگر ہو تو جن گلیوں میں جن محلوں میں پیدا ہوئے وہاں کا چھچورہ پن نکلی آتا ہے سامنے کے دفعے سامنے آ ہی جاتا ہے چاہے وہ زبان کا استعمال ہو چاہے وہ ہاتھوں کا استعمال ہو تو اس وقت دلی کا حال یہ ہے کہ کام رکا ہوا ہے دو ایم ایل اے کو گرفتار کیا گیا ہے دونوں پولس کسٹڈی میں ہیں ایم ایل ایس کا کہنا ہے اور سرکار کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہنشو پرکار سے کوئی کسی قسم کی دھکا مکی نہیں کی گئی بلکہ انہوں نے ہی چلا کر کہا کہ میں نے دلیتوں کی ٹھیکے داری نہیں لی رکھی ہے کاش یہ چھوٹا پن ختم ہو دلی میں کام شروع ہو اور پھر دیکھا جائے کہ دلی آگے بڑھتی ہے نہیں ویسی بھی جو لوگ دلی میں پچھلے سات آٹھ سال سے ہیں ان کو اندازہ لگ چکا ہوگا کہ کاؤن ویلڈ گیمز کے وقت پر دلی جیسے چمک گئی تھی آج اس کا کیا حال ہے جاتے جاتے آپ کو میں ویڈیو دکھاتا ہوں یہ ویڈیو یوکرین کا ہے اس میں ایک صاحب ہے جو کہنے کو تو پبلک سرونٹ ہے جانے مکھے منتری ہیں جانے مکھے سچیو ہیں جانے چیف منسٹر ہیں یا جانے چیف سیکرٹری ہیں جو بھی ہیں جننتہ کا غصہ اتنا بڑھ رہا ہے کہ ان کو اٹھا کر کودے دان میں پھینک دیا ہے ہمارے اہاں ایسا نہ ہو ہم یہ چاہتے ہیں ہماری یہ دعا ہے کہ یہ ملک ایسا نہ بنے لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کا غصہ کتنا زیادہ ہوگا کہ تم حاکم بند کر ہمارے سر پر بیٹھے ہوئے ہو چاہے تم آئی ایس ہو یا تم چیف منسٹر ہو جو بھی ہو حاکم بند کر بیٹھے ہوئے ہمارے مالک عام آدمی سے تمیز سے بات نہیں کرتے اینٹ کے بات کرتے ہیں آٹھ دس گروپیز جو ہوتے ہیں ساتھ میں لے کر چلتے ہیں اور جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے جس کے ووٹ نے جس کے بھروسے نے جس کے ٹیکس نے تم اس سے تمیز سے بات نہیں کرتے ہو کیونکہ نوکریاں تمہاری بچی ہوئی ہیں ایک دم یہ میں سرکاری نوکروں کی بات کر رہا ہوں ادھر نیتاؤں کا اگر دیکھیں تو ان کے اہنکار ان کے غمان آپس میں بیٹھ کے اپنی تنکوہیں بڑھا لینا اور کام پھر بھی دھنک سے کرنا نہیں آتا تازہ مثال آپ کے سامنے کندری اس طر پر ہے ہی یہ جو پورا گھوٹالہ چل رہا ہے اب نیشنل بینک کا برحال ہم نہیں چاہتے کہ ایسی ستھیتی بھارت میں ہو کہ لوگ باگ گسے میں آ کر جن سیوکوں کو چاہے وہ منتری ہوں جنتہ کے چونے ہوئے ہوں چاہے وہ افسر ہوں اٹھا کر کودے دان میں پھینکے ایک اور ویڈیو دیکھ لیجئے نمسکار آپ دیکھ رہے تھے جنگنمن کی بات ہم آپ سے ایک بار پھر التجا کریں گے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ یوٹیوب پر ہمارے چینل ہے اس پر سبسکرائب کا بٹن دبائیے ساتھ میں ایک گھنٹی بنی ہوئی ہے گھنٹی کو دبائی ہے تاکہ جب بھی نیا ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو خود بخود سوسنا اس کے مئے چاہے موسیقا 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 موسیقی